جی اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم ٹیک اپ کریں گے کہ ریڈنگ کے اندر true false not given کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے ٹھیک ہے one by one انشاءاللہ میں جتنی بھی ریڈنگ کے اوپر کے questions آتے ہیں ان کو ہم one by one میں ٹیک اپ کروں گا اور آج ہم بات کریں گے true false not given کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جب بھی آپ کے سامنے ریڈنگ کا پیسے جاتا ہے اور اس کو دیکھ کر جب سے تین passages آتے ہیں ان کو دیکھ کر confused ہو جاتے ہیں students ٹھیک ہے جی اور سب سے پہلی چیز جو ان کے mind میں آتی ہے کہ کوئی ایسا تکہ لگا دیں کہ ہمارا answer ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے جی دیکھیں تکوں سے بات نہیں بنے گی تکے مارنے ہیں ہم نے اور مارنے کا میں جب آپ نے at least 30 questions جو ہے وہ صحیح understanding کے ساتھ کرنے جب آپ 30 questions and understanding کے ساتھ کر لیں گے تو باقی جو questions ہیں ان questions کے اوپر آپ time کو manage کر کے اچھے طریقے سے آپ take up کر سکتے ہیں last video میں میں نے take up کیا تھا کہ why students fail in reading ٹھیک ہے اس کا link description پہ ہے وہ آپ دیکھئے گا اس میں میں نے take up کیا تھا کہ students کیوں reading میں fail ہوتے ہیں آیا کہ reading کے اندر کیا ایسا کوئی جادوگر ہے جو کہ آپ کو پاس نہیں ہونے دیتا تو دیکھیں کوئی جادوگری نہیں ہے ٹھیک ہے reading ایک technique کا نام ہے reading میں ہم نے کچھ techniques use کرنی ہے انہی techniques کو utilize کر کے ہم reading test میں پاس ہو سکتے ہیں مجھے آئے دن calls آتی ہیں sir آپ کی ویڈیو دیکھئے ٹک ٹاک کے اوپر اور جو ہے اس میں reading میں مجھے مسئلہ ہے اور میں نے جو ہے وہ دو attempts دی ہیں دونوں میں میں reading میں رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں ٹھیک ہے جی مختلف calls مجھے آتی ہیں تو بات اس طرح ہے کہ یہ جو میں ابھی انشاءاللہ یہ one by one جتنے بھی reading کے اندر question آتے ہیں ان کو میں take up کروں گا آج میں بات کروں گا true false اور not given کے اوپر ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ true اور yes دو different چیزیں ہیں no اور false دو different چیزیں ہیں ٹھیک ہے not given کا مطلب ہوتا ہے کہ جو information ہے وہ passage میں یا تو دی نہیں گئی اگر دی گئی ہے تو وہ یا تو آدھی ٹھیک ہے اور آدھی wrong ہے وہ partially correct ہے ٹھیک ہے جی تو true statements جو ہوتی ہے یہ اکثر یوٹیوب کے اوپر میں نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جی کہ اگر لمبی statement ہو تو وہ true ہوتی ہے short statement ہو false ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا بھائی ہمیں understanding کے ساتھ اس کو attempt کرنا ہے اور جب تک ہم understanding سے attempt نہیں کریں گے ہم fluke لگائیں گے تکے لگائیں گے تو تکے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں لیکن کسی stage پہ جا کے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جب ہم نے statement کو پڑھنا ہے تو statement کو پڑھ کے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس statement کا جو clue word ہے جو statement کا جو keyword ہے اب keyword کیا ہوتا ہے keyword جو ہے یہ adjective ہوتا ہے جتنے بھی adjectives ہیں یہ keywords میں آئیں گے اور جب بھی آپ نے اس کو ڈوننا ہے آپ کے لیے سارے باقی words useless ہیں جہاں بھی وہ keyword آئے گا وہ آپ کو paragraph کی first three lines اور last three lines میں ملے گا ٹھیک ہے جیسے ہی وہ word آئے اس words کو وہاں سے پڑھیں ٹھیک ہے اگر آپ کی statement جو ہے اس کا subject verb اور object same آ رہا ہے یعنی جو statement آپ پڑھ رہے ہیں اس میں وہ subject بھی آپ کو نظر آ رہا ہے verb بھی آ رہا ہے object بھی آ رہا ہے تو statement آپ کی true ہوگی ٹھیک ہے جی اب true اور جو ہے yes difference کیا ہے دیکھیں yes ہم اس وقت لگائیں گے جب ہم کسی writer کی opinion کیوں take up کریں گے کہ کسی writer نے کوئی research بتائی ہے اس نے اپنی opinion دیا تو ہم اس کو yes کریں گے اگر اس نے آپ سے yes no not given مانگا ہے تو آپ جو ہے true false نہیں لگائیں گے یہ ذہن میں رکھے گا یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو student اکثر کرتے ہیں کہ وہ جہاں پہ true لگانا ہوتا ہے وہاں پہ yes لگا دیتے ہیں yes لگ دیتے ہیں answer wrong ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھے گا کہ جو true ہوتا ہے وہ basically ایک research کے اوپر ایک statement کے اوپر true آپ نے کرنا ہے لیکن اگر آپ نے writer کی opinion کسی writer کی بات کو understand کرنا ہے تو وہ yes تو اگر تو آپ کی statement yes no not given جو ہے اس میں آپ کا subject verb اور object same آ رہا ہے تو یہ آپ کا true ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کی statement contradictory آ رہی ہے opposite آ رہی ہے یعنی اس کا subject نظر آ رہا ہے verb نظر آ رہا ہے لیکن object نہیں نظر آ رہا ہے تو وہ آپ کی statement false ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ کی جو statement ہے وہ اس میں جو کی ورڈ ہے وہ نا ہی اس میں نظر آ رہا ہے نا ہی اس میں subject ہے نا ہی verb ہے نا ہی اس کے اندر object ہے تو وہ not given ہوگی اب not given جو ہے اس کو partially correct statement بھی کہتے ہیں یعنی کہ وہ آدھی ٹھیک ہوگی اور آدھی wrong ہوگی ٹھیک ہے جی اب ہمارے ہمارے سب سے بڑا مسئلہ کہ ہے student کہاں پہ پھستا ہے کہ میں نے پہلا student کرتے ہیں آپ نے move on policy اپنانی ہے آپ نے statement پڑھی ہے مل گئی ہے ٹھیک ہے نہیں ملتی چھوڑ کے move on کر جائیں next پہ چلے جائیں اگلی ملتی ہے ٹھیک ہے نہیں ملتی move on next ٹھیک ہے جی تو آپ جتنا move on کرتے جائیں گے اگے بڑھتے جائیں ایک تو time بچے گا اور time جب بچے گا تو آپ maximum question attempt کر پائیں majority کیا کرتی ہے جب اس کو question نہیں ملتا وہ تکہ لگاتی ہے اور تکہ جب لگتا ہے تو وہ ہوا میں تیر ہے وہ yes ہو نہ ہو that's not good تو آپ پہلے اپنی understanding کے ساتھ اب کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی problem کن کو آتی ہے سب سے کے ساتھ ان کا تلق ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ ان کو problem آتی ہے زیادہ reading میں ٹھیک ہے لیکن یہ جو technique ہے جو میں نے ابھی بتائی آپ کو ان technique کو use کر کے آپ true false not given کو attempt کر سکتے ٹھیک ہے جی تو اپنا بہت خیار رکھئے گا next ویڈیو کے اندر میں آؤں گا heading matching کے ساتھ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ we'll be discussing more new ideas اپنا بہت خیار رکھئے گا all the best